اور وائے ان دور میں رنگ پنچمی کے دن گیر کے سفلتا پوروک آئیوجن کے بعد کلیکٹر منیش سنگھ نے یعنی اس سے خاص بادچویت کی بادچویت کے دوران پرنپراغت گیر اتسا کو یونسکو کی سنسکرٹک دھروہر میں شامل کرائے جانے کی بات گئی ان نے بتا کہ جس طرح سے رنگ پنچمی کے دن ان دور شہر میں لاکھوں کی سنگھیا میں لوگوں نے پرنپراغت گیر کا سفل آئیوجن کیا یہ اپنے آپ میں ایک انوکھی مثال ہے شہر کے نام پر اچیومنٹس ہی اچیومنٹس ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ان دور کا شاسن پرشاسن اور جنتہ ایک ساتھ مل کر کام کرتی ہے تو یہ اتشوکتی نہیں ہوگی ڈیم سر میرے ساتھ میں موجود ہے سر کل جس طریقے سے گیر کا محول رہا پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ پہنچے لیکن ایک کمنڈبل جاب یہ بھی ہوا کہ محض دو گھنٹے کے اندر گیر ختم ہونے کے بعد میں صفائی ہو گئی تھی نگڑنے کے مندور کے جو ہمیں صفائی مطرین بالمی کے سماعت کو لوگ اندھکاری کرمچاری ہیں ان کا ایک ججبہ ہے ان کا ایک confidence ہے ان کا ایک شہر کے پتی لگاؤ ہے لوگوں کے پتی ان کی ایک جمداری کا بھاؤ ہے جو یہ سمبھ ہو سکا ہے اور کل کا گیر بھی اتحاسک تھا پانچ لاکھ سے بھی میرا ماننا ہے کہیں جیدہ لوگ رہے ہوں گے جس پر کار کی پوری سڑکیں اور روڑیں سب بھری ہوئی تھی ریگل بریج تک پورا ایم جی روڑ بھرا ہوا تھا میرے خاصے ہر سال کی تلنا میں جو پہلے صفائی میں ڈھائی سے تین ٹرک ملبا نکلتا ہے جوتے چپل کپڑے اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں کل جو مجھے سوچنا ہے لبکہ دس ٹرک نکل آیا ہے مطلب بہت بڑی سنکھیا آئی ہے اس بار نگرنگیم نے جو روڑ تھا اس میں شیطلا ماتا بجار اور ایم بی روڑ بائیڈن بھی ہو گیا تھا اس کا کمفرٹ لوگوں کو بہت ملا بہت سودھا جانت طریقے سے لوگوں نے اپنی گاڑیاں میں نکالیں کہیں پول بادک نہیں بن رہے تھے وائیڈنگ اچھی ہو گئی تھی تو اس کا بھی لوگوں کو بہت خوشی ہوئی ہے اس کا بھی آنند آیا لوگوں کو سب طرح سے بیوستہ بہت اچھی تھی پولیس کی اپنی برہد بیوستہ تھی بجلی بھاگ نے اپنا ڈسکاوم نے بیوستہ کر رکی تھی پیٹلوڑی کی بریکیٹنگ بہت پرفیکٹ تھی پورے کیمریز نگرنگم نے لگایا ہوئے تھے اور برون فرائنگ ہو رہی تھی نگرنگم کی جنسی کی مادیم سے تو اچھے محول میں اپریہ گھٹنا بھی نہیں رہی ایک بھی ایو ٹیزنگ کی کمپلینٹ پولیس کو نہیں ملی کہیں بھی کوئی بیواز ایو ٹیزنگ کو لے کے نہیں ہوا جبکہ لاکھوں سنکھیا میں لوگ تھے تیس سے پیتیس پرتیشت کم سے کم فیمیلز رہی ہوں گی مہلائے رہی ہوں گی بچے رہے ہوں گے بچیاں رہی ہوں گی بچے بھی تھے مہلائے بھی تھیں لڑکے تھے لڑکیاں تھیں بجرگ تھے اور سبھی لوگ آ کر کے جس محول میں تھے ڈانس کر رہے تھے دور کھڑے ہو کے بھی اگر آپ بھیڑ میں نہیں ہیں تو بھی لوگ جب ڈسکو وہاں سے نکل رہا تھا کوئی ایک گانا یا کوئی بھجن تو اس پہ بھی لوگ تھرک رہے تھے تو جو ایک اندوری شالینتہ ہے اندوری جو ایک کلچر ہے اس کا ریفلیکشن دھا کر لو میرے خیال سے اتنی لاکھوں کی بھیڑ میں اس طرح کی سومتہ شالینتہ کا مینٹین رہنا بہت بڑی بات ہے بہت 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 ہے سب اچھیومنٹس کی عادت پر چکی اب یونسکو کے لیے بھی جو بھی ایک وشالتہ تھی کل کے کاریپیم کی اور جو شالینتہ تھی دونوں ہی معاملوں میں میرا ماننا ہے کہ لاکھوں کی بھیڑی گھٹا ہوئی اپنے آم میں تھا کہ لوگ سومے بھی اپنے ڈالینتہ بھی جو تھی اور جب ورہت سرورت سرورت تھا اس گیر کا اس کو کیپچر کیا گیا ہے ہر طرح سے ڈاکومنٹیشن ہم لوگوں کی تین چار دن میں پورا ہو جائے گا اور ایڈی ایم مجھے دیو شرما کو اس میں ڈیبیوٹ کیا گیا ہے اور ٹارگٹ ہی ہے کہ سات دن کے اندر ڈہلی جو پروپوسر میں ہو جائے اور جو بھی ہم لوگ کو یونسکو کے مادہم سے بیشلے سالوں سے پریاد سل رہا ہے اس کا جو ایک اس گیر کو ریکنیشن ملنا ہے وہ مل سکے سر گورو دیوس کی بھی بات کرے تو یہ بات چل رہی ہے کہ سات دن کا منایا جائے گا وہ بھی اپنے آپ میں یونیک ہونے والا ہے مانی مخمانتری جی نے جو یہ وچار دیا ہے سبھی شہروں میں کہ گورو دیوس منایا گے بہت اچھا وچار ہے کیونکہ جب گورو دیوس کے تاریخ نیرنے کرنے کے لیے اس کو آئیوجینوں کی روپ ریکھا کے لیے جب بیٹھے تو بہت ساری چیزیں ایسی معلوم پڑھ رہی ہے کہ شہر کی بہت ساری پرتیبہ ہیں اور بہت ساری پرموکھ لوگ دیش پہ دیش پہ پھیلے ہوئے ہیں جو بہت نام کمہ رہے ہیں شہر گورو بڑھا رہے ہیں اور بہت سارے کی کلائیں شہر میں ہیں جو کی اپنے آپ میں انوکھی ہیں تو گورو دیوس کا تحت پر یہ ہی ہے کہ اس کو شہر کو اپنے شکتی پہ گورو فیلو ویرین کے ساتھ میں تھیاپ شیک انڈیا نیوز انڈا مدھی پردیش 36 گڑ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پار ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں پل پل کی خبر